ڈیویلیمنٹل مائل سٹون کے حوالے سے آج کی جو ہماری چوتھی ویڈیو ہے پہلے ہم بات کر چکے ہیں بچے کے سر اور گردن سنبھالنے کے حوالے سے بچے کے بیٹھنے کے حوالے سے بچے کے کروٹ لینے کے حوالے سے کس عمر پہ بچہ یہ سارے کام کرتا ہے اور کیا سینیریوز ہیں جن کے اندر اگر آپ کو وہ محسوس ہو رہے ہیں تو آپ نے اپنے ڈاکٹر کے نوٹس میں ڈالنا ہے اسی طرح آج ہم بات کریں گے کہ بچہ جو ہے چیزوں کو پکڑتا ہے اور اپنے موں کے اندر کس عمر کے اوپر لانا شروع کرتا ہے اس حوالے سے آج ہماری گفتگو ہوگی میرا نام ڈاکٹر عمر فاروق ہے اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل کڈز ہیلتھ دیکھ رہے ہیں آپ کا بچہ کسی بھی عمر پہ جو ہے چیزیں پکڑ کے موں میں لے آتا ہے اور اس کے بعد آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ یہ کام جو کر رہا تھا وہ اس نے کرنا چھوڑ دیا ہے تو آپ نے فوری طور پہ اسی دن یا اگلے دن اپنے بچوں کے ڈاکٹر سے مشوہ ضرور کرنا ہے کہ یہ پہلے موں کے اندر چیزیں لے آتا تھا پکڑ کے اب نہیں لاتا تو آپ نے فوری طور پہ مشوہ کرنا ہے تاکہ ڈاکٹر پھر اس کا مہینہ کر کے اس کے مطابق آپ کو گائیڈ کر سکے دوسرا سینیریو یہ ہے کہ آپ کا بچہ چار ماہ کا ہو گیا ہے اور وہ اپنا ہاتھ موں کے اندر نہیں لارہا چار ماہ کا ہے ہاتھ موں کے اندر نہیں لارہا دونوں ہاتھ تو آپ نے پھر بھی اپنے نیکس چائلڈ وزٹ کے اوپر ڈاکٹر سے ڈسکس کرنا ہے کہ یہ اپنا ہاتھ ایسے پکڑ کھون موں کے اندر نہیں لے کے آتا تو ہو سکتا ہے یہ نورمل ہو اور ہو سکتا ہے کہ یہ کسی زیادہ بڑے مسئل کی طرف اشارہ کر رہا ہوں تیسہ سینیریو یہ ہے کہ آپ کا بچہ چھے ماہ کا ہو گیا ہے اور چھے ماہ کے اوپر جب آپ اس کے آگے کوئی چیز کرتے ہیں تو اس کو وہ ریچ نہیں کر رہا آپ نے اس کے آگے پینسل کی ہے تو وہ اس کو پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتا نہیں ہے اس کو پکڑتا نہیں ہے یا موں کے اندر پکڑ کے نہیں لاتا تو پھر بھی آپ نے اپنے بچوں کے ڈاکٹر کو نیکس وزٹ پر ضرور بتانا ہے کہ میرا بچہ چیزوں پر ریچ نہیں کرتا گریب نہیں کرتا اور موں کے اندر ان کو لے کے نہیں آتا ہو سکتا ہے نورمل ہو ہو سکتا ہے کسی زیادہ بڑے مسئلے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اسی طرح آپ کا بچہ چھے ماہ کا ہے اور وہ چیزیں ایسے پکڑ تو لیتا ہے یا صحیح طرح نہیں پکڑتا اور موں کی طرف لے کے تو آتا ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پٹھوں کے اندر اس وقت اکڑاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے اکڑاؤ زیادہ ہے یا بالکل پٹھے آپ کو لگتا ہے کہ ڈھیلے بہت ڈھیلے ڈھالے ہوتے ہیں جیسے پکڑتا ہے وہ آپ کے پٹھوں کے اندر جان محسوس نہیں ہوتی زیادہ اکڑاؤ محسوس ہوتا ہے یا جان محسوس نہیں ہوتی تو دونوں صورتوں میں آپ نے اپنے جو نیکس وزٹ ہوگا اس پر آپ نے ڈاکٹر کو لازمی بتانا ہے کہ میری یہ کنسرن ہے ڈاکٹر بچے کا معینہ کر کے پھر آپ کو مزید گائیڈ کر سکتا ہے اسی طرح اگر آپ کا بچہ چار ماہ سے بڑا ہے چار سے اٹھارہ ماہ تک کے درمیان اگر اٹھارہ ماہ کا ہے مثال کے طور پر اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ پری ڈومینٹلی ایک ہی ہاتھ مثلا دائیں ہاتھ ہے یا بائیں ہاتھ ہے وہ ایک ہی ہاتھ سے چیزوں کو پکڑتا ہے وہ موں کے اندر لے جاتا ہے اور مسلسل وہ ایک ہی ہاتھ استعمال کر رہا ہے دوسرہ ہاتھ وہ استعمال نہیں کر رہا آپ یہ ازیوم کر لیتے ہیں کہ یہ تو رائٹ ہینڈڈ ڈومینٹ ہے یا اگر بائیں ہاتھ سے پکڑ رہا ہے تو یہ لیفٹ ڈومینٹ ہے تو آپ نے یہ ازیوم کر کے نہیں بیٹھ جانا کہ یہ اس کا ایک سائیڈ ڈومینٹس ہے آپ نے لازمی اپنے بچوں کے ڈاکٹر کو نیکس وزٹ پر بتانا ہے کہ یہ دائیں ہاتھ سے چیزیں پکڑتا ہے اور ہر ٹائموں میں لے آتا ہے لیفٹ ہینڈ کبھی یہ زیادہ یوز ہی نہیں کرتا یہ بلکل یوز نہیں کرتا تو ہو سکتا ہے آپ نے جو ازیوم کیا ہو کہ یہ ڈومینٹ ہے ہو سکتا ہے اس کا ایک جو بلکل جو حصہ ہے وہ مکمل طور پر کمزور ہو کسی بھی بیماری کی وجہ سے تو یہ ازیوم کر کے آپ نے نہیں بیٹھ جانا فوری طور پر آپ نے اپنے ڈاکٹر کو لازمی اس چیز سے اگاہ کرنا ہے تاکہ ڈاکٹر آپ کا بچے کا معاینہ کر لے اور اس کے بعد اس کے مطابق تشہیص آپ کو کر دے کہ مسئلہ ہے یا نہیں تو آج کی جو ہماری ویڈیو تھی اسی حوالے سے پھر میں آپ کو آخر میں سمری بتا دیتا ہوں کن کن چیزوں کب کب آپ نے ڈاکٹر کے ساتھ مشوہ کرنا ہے نمبر ایک یہ ہے کہ کسی بھی عمر پہ آپ کا بچے چیزیں چیزیں ہاتھ میں پکڑ کے موں میں لے جا رہا ہے اور بعد میں وہ یہ کرنا چھوڑ رہا ہے تو آپ نے فوری طور پہ ڈاکٹر کو بتانا ہے دوسرا سینریو یہ ہے کہ چار ماہ پہ آپ کے بچے موں کے اندر ہاتھ نہیں لے کے جا رہا تب بھی آپ نے ڈاکٹر سے مشوہ کرنا ہے تیسرا سینریو یہ ہے کہ چھے ماہ کا بچے ہے چیزیں ہاتھ میں ریچ کرنا اس کو پکڑنا اور موں کے اندر لے جانا یہ اگر اس کے اندر نہیں ہے تو آپ نے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے ان سے مشوہ کرنا ہے چوتھا یہ ہے کہ اگر یہ سارے عمل کرتے ہوئے بچے کے جس ہمیں اندر اکڑاؤ پٹھوں میں اکڑاؤ لگتا ہے یا پچھے زیادہ ڈھیلے ڈھالے لگتے ہیں تب بھی آپ نے ڈسکس کرنا ہے اور آپ کا بچے اگر سال سوہ سال ڈیٹھ سال کا ہے اور وہ پری ڈومینٹلی ایک ہاتھ ایک چیز ایک ہاتھ یوز کرتا ہے استعمال کرتا ہے چیزیں پکڑنے میں اور موں کے اندر لانے میں اور دوسرہ ہاتھ بلکل استعمال نہیں کرتا تو آپ نے پھر بھی اپنے ڈاکٹر سے مشوہ کرنا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے کلیگ سے لازمی شیئر کریں اپنے فیملی میمبر سے شیئر کریں اپنا خیار رکھیں اپنے بچوں کا خیار رکھیں مجھے اجازت دیں ٹیک کیر اللہ حافظ